اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آم پنہ کی ریسپی آم پنہ کی ریسپی تو آپ نے بہت سار بنائی ہوگی لیکن یہ ریسپی میری دادی کی ریسپی ہے جو اس میں ایک سیکرپ انگینئر ملاوں گے جو کی میری دادی ملایا کرتی تھی جو کی اس ریسپی کے گنوں کو ڈبل کر دیتی ہے بلکہ اس کا ٹیسٹ بھی بڑھا دیتی ہے اور اس کے فائدے کو ڈبل کر دیتی ہے تو چلے اسے جھٹ پر بنائیں گے اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلے یہاں پہ میں لی ہوں کچھے آم ہی ہمیں لینے ہیں اس کے لئے تو یہ میں نے ایک کیجے آم ہے لیکن میں اسے صرف دو آم سے بناؤں گی جو کافی کانٹیٹی میں بن کر ریڈی ہوگی یہ میں نے لی ہے آپ چاہیں تو چھوٹے والے کچھے آم ہوتے نا اس سے بھی بنا سکتے ہیں ایزی بن سکتی ہے تو چلے جی یہاں پہ پہلے اس طرح سے جالی پہ رکھیں گے یہ سٹینڈ پہ ڈال دیں گے یہ دو آم میں لی رہی دو آم کے میں بناوں گی آپ چاہیں تو سیم میتھر سے آپ بہت ساری کانٹیٹی میں بنا کر اسے فریز بھی کر سکتے ہو تو اسے ہمیں دھیمی آج پہ بلکل الگتے ہوئے چاروں سائٹ سے اسے پکا لینا اچھے سے پک جائے تو اس طرح سے ہمیں چاروں سائٹ سے گھوماتے ہوئے اسے اچھے سے پکا لینا ہے جب یہ پک جائے تو اس گیس فلم کو بند کر دیں گے لیکن پکنے کے بعد بھی آپ کو آم تھوڑی ہارڈ لگی گی لیکن یہ جیسے جیسے تھنڈی ہوگی نا وہ سوفٹ ہوتے جائے تو یہاں پہ ایک ٹپ بتاتی ہے جو میری دادی نے مجھے بتائی ہے تو کہ آم جب بھی پک جائے اس طرح سے پکا لو تو اسے پانی میں ضرور ڈالو آدھے گھنٹے کے لیے کیونکہ اس کی جو گرمی ہوتی ہے نا آم کی گرمی وہ نکل آتی ہے تو اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہی اسے ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں پانی پانی سے آم کو نکال لیں گے اور پانی کو فیک دیں گے اور اس کے چھل کے اس طرح سے ہمیں نکال لیں ہیں تو اس گرمی میں کیا ہر گرمی میں ہی آپ یہ آم پنی ضرور بنائیں ویک میں ایک بار ضرور ہزبنڈ اور بچوں کو دیں جو کہ باہر جاتے ہیں ان کو لو لگنی کا خطرہ ہوتا ہے تو اسے لوگ بلکل نہیں لگتی بلکہ جن کو لو لگی بھی ہوتی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر جن کو لو لگی ہونا تو ان کے گودے آپ ہاف جک پانی میں اچھے سے مسل کر ملا کر پوری باڈی پہ لگا دیں جن کو لو لگی ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اسے نہ لائیں یہ پروسس دو دن لگتار کریں اسے جن کو بھی لو لگی ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ گیرنٹی ہے ان کو نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی نہ ہی کوئی دوا کی ضرورت ہوگی یہ بہت ہی بینیفٹ والے یہ اچھے عام ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس کے ہم سارے گودے نکال لیں گے اور اسے ہم ڈالیں گے ایک گرائنڈر جار میں یہاں پہ اس طرح سنڈر جار میں ڈال لیں گے اور اس میں ساتھ میں ایڈ کریں گے ایک کپ چینی چینی کی کونٹیٹی یہ پرفیکٹ ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہو تو تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے پودینہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اگر پودینہ پسند نہ ہو تو اسکیپ کر سکتے لیکن ضرور ڈالیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ میں نے سانف کا پاورڈر ڈالیا اور ایک چھوٹی چمچ اس میں کالا نمک ڈالی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نورمل یا تھنڈا پانی لے لیں پھر اس کا بلکل باریک پیسٹ پیس کر تیار کریں گے میں نے اس میں جو سانف پاورڈر ڈالی ہے نا وہ ضرور ڈالیں اس آم پنہ کی ٹیسٹ کو ڈبل تو کرے گا ہی بلکہ آپ کو ڈائیزیسن میں بھی کافی مدد کرے گا اور آپ کی ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرے گا اور پودینہ کے فائدے تو جانتے وہ آپ کو کافی تھندک اسکین اور بالوں کے لیے بہت فائدہ منھ ہوتی ہے اور اس آم پنہ کی پیوری تو آپ فریج میں رکھ کر کافی دنوں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں جب ضرورت ہو استعمال کر سکتے ہیں اس آم پنہ کی ریسپی کے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا یقین مانے بہت امیزنگ بنی تھی تو گلاس میں سرپ کرنے سے پہلے ہم ڈالیں گے پودینہ کے پتے تین سے چار چھوٹی چمچ آم پنہ کی پیوری ڈالیں گے اور اوپر سے تھنڈا پانی ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسے نورمر پانی یا پھر آئیس کیوب ڈال کر سرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا مسالہ ایڈ کرنا ہو تو بھونا ہوا جیرہ ایک چھوٹی چمچ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو بھی چیزیں اس میں ایڈ کی ہے وہ کافی ہے اور جو کی بہت اس کا ٹیسٹ بڑھاتی ہے بہت امیزنگ یہ آم پنہ بن کر ریڈی ہوئی تھی آپ اسے ایک برد ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ گنوں کی خان والی آم بننا ہے تو آپ کو یہ میری ریسی پی کیسی لگی کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیے گا اگر پسند آئی ہو تو فیملی اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیار کریے گا اور چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو بینہ سبسکرائب کینے جائیے گا میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جلدی ملتی ہوں نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ